اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب جھاک ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کوفتہ کری کوفتہ کری جو بہت زیادہ مزود کی اور نئے طریقے سے بتائیں کہ کوفتوں کا مسائلہ تو اسی طرح بنتا ہے لیکن اس طریقے سے کوفتہ کری بنانا بہت زیادہ مزود کی اور ٹسٹ ہی بنتی ہے اور گھر والے بھی آکے اس کوفتوں کو بسند کریں گے اور اس کی کری کو بھی بسند کریں گے تو آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہوں اور جو جو ان میں ڈلنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جہاں پہiel میں کمہ کو دھو اور چھنگ میں ڈروہ کریں چربی ہے ここثا ہے کی نے یہ پاس بدھے چھوٹا ہے پ нажمیل کی دنگی ڈلی ڈالی ہی یہ اس میں میں دوا چمچ ڈالیں ایک چمچیں ڈالیں ڈالیں گرم مسالہ پودر ایک چمچ میں لسن کا پیسٹ ہی دھائی آگے پدینے کے پتے ہیں اور ہی مرچیں ہیں ایک عدت ہے اس کو میں نے چاپ کر لیے اور اب اس مسالوں کو سب کو میں گرینڈر میں ڈال کے کیمے کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کے ساتھ چاپر میں کیمے کو مزید پیسنے سے یہ ہوتا ہے یہ ایک جیسے ہو جائیں گے اس طریقے سے اس میں ساتھ ہم تھوڑا سا کیمہ ڈالیں گے کیونکہ میڈیا مکسی جار جو ہے وہ چھوٹا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پیس لیں گے اس طریقے سے اور ساتھ اس میں پودینہ مکچیں وغیرہ بھی ہم اس میں ایسے کر کے شامل کر دیں گے اور ساتھ جو ہم نے یہاں پہ جو مسالے اپنے رکھے ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایرال دیں گے ہم ہلدی پودر گرم مسالہ پودر ساتھ اس میں ہے کٹیوی مرچین اس میں ڈال دیں گے نیمک اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا پودر پہلے تو ہمیں سب مسالے کو پیس لیں گے اب اس کو میں آپ کو سب کو پیس کے پھر دکھاتی ہوں ہمارا چھتنا پیسا گیا ہے اور اس میں ہم بھناوا بیسن ڈالیں گے دو چمچ یہاں پہ دو چمچ اس میں میں ڈال دوں گے بیسن اور اس کو کر لیں گے اچھی طریقے سے میک سم اس طریقے سے کر کے سب کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے کیونکہ سارے مسالے جو ہیں وہ ہمارے اس میں اچھی طریقے سے گرینڈر مشین میں پیسے گئے ہیں تو بس اس کو ہم نے اچھے سے اپنے جتنا سائز آپ لوگ پسند کرتے ہیں بڑا چھوٹا اس طرح کیاپ کوفتے اس میں بنا لیں اور کوفتے بنانے کے بعد ہم اس کو تھوڑی تیر کے لیے فریج میں رہ دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی کری تیار کریں گے یہاں پہ کوفتے بنانے کے لیے ہم اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ اس طریقے سے ہم آئل لے لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طریقے سے لگا لیں گے اور اس طریقے سے کوفتوں کو لیں گے اس طریقے سے اپنے کوفتوں کو ہم شیف دے لیں گے جس طرح کی بھی آپ نے شیف دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کوفتوں کی شیف بن گئے اور اس کو اب ہم سب کوفتوں کو اسی طریقے سے بنا کے اس میں رکھتے جائیں گے یا پھر ہمارے کوفتے ہیں جو سب ریڈی ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے دیکھ لیں آپ بھی کہ اس کو آپ فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو فروزن بھی کر سکتے ہیں فروزن کر کے فریج میں رہ دیں اور جب دل چاہا مسالہ بنا اور میں کوفتیں ڈالے اور کوفتیں اپنے بنا لیں سائز آپ اپنے سائز سے مطابق رکھ سکتے ہیں اور اب اس کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ قریب بنانا ہے وہ میں آپ کو قریب بنانا بتاتی ہوں جب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میں آپ کو نیکسٹ آپ کا اس کو قریب بنانا کی طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے کری کا سمان تیار کر لیا ہے ہماری کری کے سمان کے لیے ہمیں چاہیے پیاس ایک عدد میں نے لے لیا پیاس چاپ کر لیا اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا نارمل اس کو رکھنا ہے اور ایک عدد میں نے لے لیا ٹماٹر اس کو بھی میں نے گرینٹ کر لیا اس طریقے سے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا مسالے اس کے لیے ادرک لسن کا پیسٹ ہے لال میرچ ہے ایک چمچ ہلدی پوڈر ہے اور ادھا کلو ہمیں تھوڑا سا میس میں دیں چاہیے ہوگا ایک کپ ہمیں دیں چاہیے ہوگا ہرا دنیا اور مرچے جو ہے وہ گانش کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی تھوڑا سا دنیا ہے میر پاس وہ میں نے لے لیا ہری مرچے ہیں دو عدد وہ لے لیا اور سب سے پہلے ہم اب اپنا آئل گرم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی کڑائی لے لیا ہے اور اس کے بیچے ہمیں ڈالیں گے سب سے پہلے آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آئل اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ یہ پہ ہم ڈال دیں گے سپیز زیرہ اس کے اندر اور اس کو ذرا سا پکا لیں گے یہ پہ زیرہ ہمارا فری ہو گیا ہے اور اس میں ہم اب ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا اس میں فری کرنا ہے یہ پہ ڈال دیں گے Perdite اور اس کو ہلکا سا فری کرتے ہیں اس دیکھئے لسن اس میں ہم دیں گے و اس میں ڈال دیں گے پیسٹ میں اپنا دنگ ڈال دوں گی پیسٹ ملک یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھونا گیا ہے اس میں اپنے کوفتے ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ اگر چاہیں تو ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں میں فرائی ان کو اسی میں کرتی ہوں اسے کیسے آپ پہ اس کو فرائی کر لیں گے اسے کیسے کوکتے ڈال گے اس کو ہم نے اس طریقے سے ہلا لینا ہے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے مسالہ جو ہمارا ہے وہ نیچے نہ لگے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ہمارے کوفتے جو ہے وہ ساسا سپرائی بھی ہوتے جائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے اس کو میں ہلکے ہلکے آتوں سے اس کو لٹاتی جاؤں گی دیکھیں جیسے ہم دوسرے آئیل میں فرائی کریں گے اسی طریقے سے ہمارے اس میں بھی یہ فرائی ہو جائیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ایکسرا آئیل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اور مجھے کچھ اس طریقے سے فرائی کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے مسالہ جو ہے باقی بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے جازد ہو جاتا ہے جیسے کیسے آئیل بھی ہمارا اچھا سا اوپر آ گیا ہے تو ساہ ساتھ اس کو ہم ایسے کرتے جائیں گے اور ہمارے کوفتے بھی ماشاءاللہ برابر ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں اس طریقے سے بس ابھی تاک یہ بھونتا رہے گا اس کو سب سے اچھی اس کی بھونائی اور ہانڈی پھننے کا طریقہ بھی ہے کہ جب تک یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گی تب ہی ہماری ہانڈی تیار ہوگی اب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو ہم نے جتنا اس میں گریبی کرنے ہوگی اٹھنی ہم گریبی کریں گے تو ہمارے کوفتے ریڈی ہو جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہیں اچھے طریقے سے پک گئے ہیں اور بھونے بھی گئے ہیں آپ اس پہ جس طریقے سے آپ بھی چمچ لائیں تو ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اب یہ دیکھیں مینین کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اس طریقے سے جتنی آپ کو گریبی چاہیے اتنا ہم اس کو پکائیں گے اس طریقے سے اب اس کو ایک اُبال آئے گا تو ہماری کری تیار ہو جائے گی اب اس کو ڈککن ڈاپ کے ڈاپ دیتے ہیں صرف پانچ میٹ کے لیے پانچ میٹ بعد ہم اپنے ڈککن کو ہٹا کے پھر اس کی کری دیکھیں گے یہاں پہ ہم اپنا چھولا کر لیں گے بن اور ہمارے کوکتے ریڈی یہ دیکھیں اب اس میں ہم اس کو دس منٹ کی میں چھوڑ دیں گے دھنیا مٹچے ہم نے اس میں ڈاپ دیئے ہیں اور اس کو ڈاپ دیتے ہیں اور دس منٹ بعد اس کو کھولیں گے تو ہماری ساری تری اوپر آ جائے گی یہاں پہ ہمارے کوکتوں کی کری آگی اوپر دیکھیں جی اتنے زبردست ہیں ہمارے کوکتے ریڈی ہو گئے ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی موسیقی موسیقی موسیقی